جب انہوں نے سٹرائک میزائل کی سٹرائک گلتی سے آگئی ہماری کنٹری میں یہ معنی کو تیار نہیں ہوں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے میرے نزدیک یہ سوچی سمجھے یہ سکیم کے دہت کام ہوا ہے یہ یہ ہمارا ٹائمنگ ہمارا ریاکشن ٹائمز ریسپونس ٹائمز یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا ہیں انہوں نے اور سکسیس فولی ٹیسٹ کیا تو ہمارا جو ریڈار ہے وہ اس کو 24 آرز کے بعد جا کے کپچر کر سکا اور ادھر سے کلیم کیا گیا کہ انڈیا کی جارب سو ہے 24 آرز کے بعد سب کو بتائے کہ انڈیا اس جنہیں لیڈنگ کانٹریز میں ہے ٹیکنالوجی میں تو ان کی طرف سے یہ چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا میزائل بنائیں جو پاکستان کو لائک ڈیٹیکٹ کرنے میں ٹائم لگے میری پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ غلطی صرف ہماری طرف ہی ہوتی ہے جب بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا سرائل کیا کوئی بام بیا کوئی آرستان راکٹ بڑا گیا ہمارے ملک میں آتا ہے تو وہ ہماری طرف ہی کیوں آتا ہے کوئی ڈرون آئے گا تو میں اے فور سے کم گا اس کو مان گرائے میرے دور حکومت میں میں دیکھوں گا کون ڈرون پیکتا ہے مزائل آیا تو وہ چپ ابھی تک کوئی انہوں نے کچھ شکنٹ جاری ہو ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا میں توقع کر رہا ہوں بسیت باکستان کی وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا ویسے تو سب سے پہلے مجھے محاورہ ذہن میں آتا ہے کہ اپسٹ آئے کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت نمسکار دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کی دو دن سے پاکستان ہے کھوڑ چل رہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان میں مزائل گری ہے پہلے تو پاکستان کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ مزائل ہے کچھ اور ہے پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ اپنی اپنی رائے دیتے رہے اب پاکستان میڈیا میں یہ خوف ستانے لگا ہے کہ یہ مزائل کہیں انڈیا نے جانمجھ کر تو نہیں بھیجی ہے وہاں کے میڈیا انکر اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو موڈی سے بات کرنی چاہیے تھوڑے دن پہلے انڈیا نیوی کی سمیرم بھی پاکستان کے علاقے میں دے گئی تھی تو پاکستان کو خوف ہے کہ کہیں انڈیا کچھ بڑا تو نہیں کرنے والا ہے اسی کو لے گر پورے پاکستان میں بحث چل رہی ہے انہوں نے سٹرائک مزائل کی سٹرائک گلتی سے آگئی ہماری کنٹری میں تو ہمارا جو ریڈار ہے وہ اس کو 24 آرز کے بعد جا کے کیپچر کر سکا اور ادھر سے کلیم کیا گیا کہ انڈیا کے جانب سے ہوئے 24 آرز کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کا براموز مزائل جو ہے وہ اتنی اڈوانس ٹکنالوجی کا ہو گیا کہ ہمارے ریڈار اسے کیپچر ہی نہ کر سکا آپ کو بتائیے کہ انڈیا is being backed up by امریکہ and other countries مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں شاہد می بھی ان کا زیادہ اڈوانس ہے we were not able to detect it مطلب وہ اڈوانس ہو گئے ہم سے تو بہت آگے چلے گے انڈیا اس لحاظ سے انڈیا ٹکنالوجی میں پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہمیں سب کو بتائے کہ انڈیا اس ٹکنالوجی میں ہے ٹکنالوجی میں تو ان کی طرف سے یہ چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا میزائل بنائیں جو پاکستان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ٹائم لگے کہ کیونکہ آگے تو اب ٹکنالوجی ہو زیادہ بڑھتی جائے گی تو ہمیں اس ٹکنالوجی کے لیے پہلے سے تیار ہونا پڑے گا کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی تنے اڈوانس ہیں یا ان کے پاس اتنا ڈوانس ہو گئے کہ بھی کوڑن ڈیٹیکٹڈ کچھ ہی ممالک ہے جن کے پاس 24-7 سرویلنس ہے اے ریڈار سسٹم کی پاکستان میں اگر نہیں ہے تو اس میں اتنی کوئی حران کن بات نہیں ہے اگر ہمیں پتہ نہیں چلا تو یہ اب ہم اپنی فوج کو اپنے سسٹم کو تو خراب نہیں کہیں گے لیکن مستیک تو ان کی بھی ہے ان کو نظر رکھنی چاہیے کون کیا کر رہا ہے کہاں پہ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ غلطی صرف ہماری طرف ہی ہوتی ہے جب بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا سٹائل کیا کوئی ہمارے ملک میں آتا ہے تو وہ ہماری طرف ہی کیوں آتا ہے ویسے تو سب سے پہلے مجھے محاورہ ذہن میں آتا ہے کہ اپسٹائے کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے میرے نزدیک یہ سوچی سمجھے یہ سکیم کے دہت کام ہوا ہے کیونکہ اس قسم جب میزائلز ہیں جب مارڈ میزائلز ہیں ان سب میں سیلٹ ڈسٹرٹ میکرزم ہوتا ہے جب یہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا تب ہی انہوں نے اس کو کوشش کرنے کی کوشش نہیں کی بھارک کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا تو جیسے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ ان کا واضح اس کا مقصد تھا جو مقصد مقاصد ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو بڑا واضح ہے کہ وہ جانا ہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کیسے ریائٹ کرے گا اس کو اور کیا میکرزم ہے پاکستان کا یہ دیفنس کا یہ دوسرے جو طریقہ کار ہیں وہ کیسے ہیں اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے مسائل لانچ کرنے کے پہلے اس کو ایریکٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر لانچ کوڈ دیتے ہیں فیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ملٹپل لانچ کیز ہوتے ہیں ایسے مسائل پہ اور ایسے ایمپوسیبل کہ غلطی سے لانچ ہو جب تک آپ یہ سب نہ کریں اور ٹھیک سے بٹن کو دبائیں دوسری بات یہ ہے یہ ہمارا ٹائمنگ ہمارا ری ایکشن ٹائمز ریسپونس ٹائمز یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے اور سکسیس فولی ٹیسٹ کیا نہیں تو وہ فون کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا ہے مسائل اس گون روگ وہ فوراں فون اٹھا کے کرتے انہوں نے وہ کوشش بھی نہیں کی یہ اتنا کامیاب ہوا ہے ان کا ٹیسٹ کہ مائ گوڑ ٹھیک ہے کوئی ڈرون آئے گا تو میں اے ایر فور سے کم گا اس کو مان گرائے میرے دور حکومت میں میں دیکھوں کہ کون ڈرون پہکتا ہے مسائل آیا تو وہ چپا بھی تک کوئی انہوں نے کچھ چیٹمنٹ جاری نہیں بلکہ سر لوگ تو یہ کہہ رہے تھے اس کے پر کہ وہ دراصل جو انہوں نے پی ایم صاحب نے یہ والی بات کی تھی تیسٹ کرنے کیلئے ہوا ہے کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کیے اس پر پورا اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں نہیں انہوں نے کیا خان صاحب اس وقت میں دیکھ خان صاحب اس وقت صرف اپنی حکومت بچانے کے چیکر میں بوکھلاٹ کا شکار ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی تکاریر وہ فرما رہے ہیں وہ جو پورا ڈراما ایک کمپین چلائی گی دو دن ٹی وی کے اوپر اس مسائل کے بارے میں پہلے تو شکریہ ادا کرتے رہے کہ شکر اجیس ہاتھیں نہیں ہوئی پہلے تو یہی نہیں بتاتے تھے یہ چیز کیا یہ میں تو کئی دفعہ سوچتا رہا تھا شاید کبوتر آگیا وہاں سے کوئی جاندار چیز آگئی کئی دفعہ کہیں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ اس میں حسلہ نہیں ہے کبھی کہیں کچھ آئی ہے میرے خیال میں تو انہوں نے دو دن اس کو استعمال کیا پہلے تو دنیا کے پاکستان کے لوگوں کی توجہ کسی اور چیز میں لگانے کے لئے یہ جو ادم اعتماد اور دوسری چیزوں سے لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لئے کر رہے ہیں لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ انہوں نے تیم دن کے بعد یہ اس کے وجہ بھی یہی ہے تیم دن کے بعد انہوں نے کہا جی وہ جی وہاں سے انڈیا والے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے ہیں فلاہ ہے جو انڈیا میں آج حرار اس بات پہ تھا کہتے ہیں کہ انڈیا عالمی دنیا کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے میں تو اس چیزوں پہ سٹیٹمنٹس پہ حران ہوں اور ہمارے وہ جو دیکھیں کوریشی صاحب ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ چھوڑ دیا کہ انڈیا کو شہر چائے کی طلب ہو رہی ہے یہ یہ جگت باز یہ چل رہی ہے فارم پالیسی میں دیکھیں ذرا ان کے ان کے سٹیٹمنٹس ان کے ذرے نوڑ کریں مچھو نہیں سیریز ہی نہیں ہے ایک سوال امرج ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس فور انڈڈ سسٹم چاہیے آپ کو یاد ہے کہ جو اس فور انڈڈ سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بسیکلی ایک آئی گرابنگ تیکنولوجی ہے یہ بڑا تیکنیکل قسم کی چیز ہے انڈیا نے آپ کو فتہ اس فور انڈڈڈ لے لیا انڈیا نے تو میرا خیال ہے اگر چار جو لئے ہیں انہوں نے تو لگا دیے پاکستان کے بارڈر کے اوپر دو بوائٹریز اور دو جو ہیں وہ انہوں نے لگا دی چائنا کے لے سی کے اوپر تو یہ جو انڈیا کا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ملٹی لے ڈیفنس شیلڈ اسٹیبلش کی ہے اس میں جو ان کا بی ایم ڈی ہے یعنی کہ بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس میں پرکھوی ایر ڈیفنس ہے ایر ڈیفنس ہے اب پاکستان کے یہاں پہ سوال امرج ہونا شروع ہو گیا کہ پائن انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ سے تو مزائل چھوٹ گیا اب کیا پاکستان اس مزائل سسٹم کو خرید سکتا ہے پیٹریٹ ہے یہ جو مزائل سسٹم میں سارے کے سارے مطلب دنیا کے ممالک نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تو ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا جتنی ملٹری کیپیسٹی ڈیویلپ کر رہا ہے وہ تو چائنہ کے چلو ایکوینٹ جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہے ہم صرف یہ گئیں گے اوبجیکٹ آئی تھی اور گر گئی تھی اگلی بار یہ اوبجیکٹ آئے گی تو اس میں کچھ ہوگا پھر ہم کیا کریں گے کیا ہمارے پاس اتنے رسورسز ہیں کیا مربع اتنا پیسہ ہے کیا مربع اتنا پولیٹیکل ڈیپلومیٹک کپیسٹی ہے یہ جو سپرسونک اوبجیکٹ پاکستان میں گری ہے یہ کیا اس کی یہ ایک question ہے جس کو ہمیں address کرنا ہے